موسیقی موسیقی چار ماہ جو ممالک ہیں شام ہیں بہرحال بلاد شام اور آج سیریا خصوصا سیریا موجودہ جو سیریا ہے اس کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جس کو آخر زمان سے بھی بہت زیادہ نسبت ہے اور تاریخ میں بھی ایک اہمیت رہی ہے اور بہرحال وہی جو دریا یہاں سے وہاں جا رہے ہیں یا وہاں سے یہاں آ رہے ہیں عراق اور شام کے تو پانی ایک ہی ہے اور اسی لیے بہت زیادہ ان لوگوں کی ثقافتیں بھی ملتی جلتی ہیں ان کے مزاج بھی ملتے جلتے ہیں ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بہرحال کوفی شامی ہمارے ہم تاریخ کے پس منظر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے کے کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا جناب امیر کا یا اس زمانے کے شامی مخالف تھے جناب امیر علیہ السلام کے لازمی نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوں حجاز مقدس سرزمین مقدس ہے لیکن آج وہ دشمنوں کے ہاتھ میں شام اس زمانے کا شام اور تھا اور موجودہ پھر ادوار بدلتے رہے اور پھر آخر زمانے کا ایک شام ہوگا کہ جہاں سے صفیانی کا قیام ہوگا اور عثمان بن امبسا کے نام سے وہ ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں ابو سفیان کے جو مختلف بیٹے تھے پانچ بیٹے تھے معاویہ تھا یزید تھا امبسا تھا امبسا کے نسل سے لیکن ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جناب امیر کی سراحت پائے جاتی ہے جب انہوں نے معاویہ خط لکھا کہا کہ تیرے بات نے رسول خدا کی مخالفت کی تو میرا مخالف ہے تیرے بیٹا یزید میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا اور تیرے نسل سے صفیانی آئے گا جو میرے بیٹے مہدی کے مقابلے میں قیام کرے ایک اہت جملہ کہتوں عراق و شان کی تاریخ کے عنوان سے سب مجمع کی مجھے خاص توجہ چاہیے اس جملے کے لیے میں جانتا ہوں جو اب تک میں نے خوش گفتگو کی لیکن آپ حضرات نے بہت غور سے سنی ہے میں ممنون ہوں آپ حضرات کا عزیزان اگرامی آئیم علیہ مسلم نے بنی عباس پورے خاندان پر لعنت نہیں کی کسی بھی نسل کو پوری طرح سے کبھی نہیں کہا کہ اس کی پوری نسل کے اوپر لعنت ہو کہیں نہیں کہا سوائے بنی امیہ کے اور انہی کے بعض افرات کے نام لے لے کے کہا کہ مثال کے طور پر وہ بن امیہ ہی میں سے تھے تو مثال کے طور پر کہا مروان کے نسل پر بھی حالانکہ وہ بن امیہ سے تھا یا بہت سے ان کے خاندان کے لوگوں کے نام لیا مناسب نہیں کہ میں سب کے نام گنوا ہوں آپ کو لیکن بن امیہ اور یہاں تک بعض جگہوں پر جس پہ اس طرح کراچی میں ایشو بنایا یا اور بہت سے مقامات پہ زیارتِ آشورہ کی سمت پہ شک نہ کیجئے اور اسی طرح سے اور بہت سے مقامات پہ لعناللہ بن امیہ تھا قاتبہ تھا یعنی سارے کے سارے بن امیہ پہ یعنی آئیمالِ مسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی اچھا نہیں ہوگا نہیں آئیمالِ مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر عام طور سے رول کیا ہے غور سے سنئے گا میری بات کو ہمارے اصولِ فقہ میں اصالت کیا ہے بات پہنچیے اصالت تحارت کیا اصل کیا ہے اصل تحارت ہر چیز پاک ہے اصالتِ تحارت جاری کریں گے اصالتِ ہلیت جاری کریں گے کونسا اصلِ اصل یہ ہے پھر اس کے مقابلے میں جو چیز خود آپ کو ثابت ہوگی وہ مانیں گے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اصل ہر چیز پاک اصل کیا ہے اصول اصول یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے اصالتِ تحارت کہا جاتا ہے اصالتِ تحارت کہا جاتا ہے اصالتِ تحارت کیا ہے ائمہ کہہ رہے ہیں ہر خاندان میں اصالت یہی جاری کرو اصول یہی بناو کہ سب اچھے ہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو برا بھئی بریٹش نے بہت سے رول دیئے ہیں دنیا کو خدا کی قسم میرے دوست نے کہا میں پی ایش ڈی کر رہا ہوں سکسٹی ٹو ایٹی پرسن بریٹش کانڈکٹ لو جو ہے وہ اسلام سے لیا گیا تو بریٹش نے ایک رو پوری دنیا میں جب حکومت کرے تھے تو دیا ہر آدمی ہر آدمی انوسینٹ ہے ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک کہ جرم صاحب اتنا ہو جائے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک کہ جرم صاحب اتنا ہو جائے تو اب یہ جو امام علیہ السلام کسی خاندان سے متعلق نہیں کہہ رہے سوائے بن امیہ کے کہہ رہے ہر خاندان کی اصل یہ ہے کہ اس میں اچھے تلاش کرو جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے یہ برا سوائے بن امیہ کے وہاں اصل یہ ہے کہ برے ہیں اب پات پہنچ گئی ہے اب پات پہنچ گئی بری عزیزانے کے رامے یعنی اصل یہ ہے کہ بن امیہ میں سب ہی برے ہیں سوائے یہ کہ کوئی ثابت کر دے میں اچھا ہوں اب بات واضح ہو گئی ہے جب تک کہ کوئی ثابت نہ کرے کہ میں واقع اچھا ہوں تب تک امام کہہ رہے ہیں ان سے دھوکا نہ کھانا ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بغض دکھائے گا جب یہاں تک کہ اب یہ خود روایات میں ہیں کہ مختلف صوفیانی آئیم علیہ السلام نے لفظ اسمال کی ہیں کئی جگہوں پر صوفیانی کا لفظ کہ یہاں سے صوفیانی آئے گا یعنی جو دشمن اہل بیعت آئے گا شیعوں کو مارے گا یہاں سے پھر ایک جگہ پہ ہمارے علماء نے روایت لکھی ہے کہ تکرید سے ایک صوفیانی آئے گا وہاں تو کہوں گے کچھ لوگ تکرید سے ایک صوفیانی آئے گا صدام تکرید سے تھا اچھا شروع میں علماء نے بہت دادا غور نہیں کیا تھا کبھی آیا چلا جائے گا عراق میں تو پورے حکمران آتے ہی رہے ہیں جب جنگی شروع ہو گئی جب وہ مسلسل مارتا رہا اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایٹیز کے اندر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی سید ہوں میں رسول خدا کی نسل سے ہوں علماء نے کہا اب اس کا شجرہ دیکھنے ہی پڑے گا جب دیکھا تو واقعا بن امیہ سے تھا وہ بن امیہ سے نکلا اس کا شجرہ جب تلاش کیا گیا تو بن امیہ سے نکلا یعنی آئمہ کا وہ فرمان ہمیشہ پورا ہے پوجہو کیا کروں ہمیں یہ پیش کرنے پر مجبور ہوں عزیزانے گرامین بھئی میدان کربلا میں کتنے لوگ سادات میں باقی رہ گئے تھے ایک مولا سجاد چند بچے اور یہ مدینہ کے اندر چند افراد ان کی اتنی نسل دنیا میں اتنے سادات ہیں تو وہ جو بنی امیہ حکومتوں میں تھے تو ان کی بھی تو کوئی نسل ہوگی یہ شجرہ تلاش کرو کہیں نہ کہیں جاگے بن امیہ سے مل جائیں گے جو جو آل محمد کا بغض رکھتا حرم پہ حملہ کرتا ہے شجرہ تلاش کرو یہ حرم پہ حملہ کرنے والے یہ دائش کے لباس میں اور یہ جو کہنے والے دائش کے باقاتہ فیس بک پہ روی کے اندر مجھے دیکھا میں نے کہا کہ شاید شیعہ جذباتی ہیں شاید کسی نے پتہ نہیں کیا جملہ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ میں نے خود جا کے تلاش کیا کہ یہ جملہ ہے اس کا کہ نہیں ہے دائش کے سپاہے کا اس نے کہا تم حجر ابن عدی کے اوپر ابھی رو رہے ہیں حجر ابن عدی بھی ہم تو نجف آئیں گے تو حلی کی بھی قدر کھو دیں گے یہ تم کہتے چوتھے غلیفہ ہیں تمہارے یہ جملے بتا رہے ہیں تمہارے شجروں میں خرابی ہے بات پہنچ رہی ہے جو ایسی بات کرے گا جب بغض رکھنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم اس کو اسی نسل کے اندر شمار کریں گے پہ جزانے کرامی یہ آئیم علیہ مسلم نے اصول دیا کہ بنو امیہ پہ اعتماد نہ کرنا ان پہ بھروسہ نہ کرنا اصل یہی ہے کہ وہ ہمیشہ بغض آل محمد رکھیں گے ہمیشہ اداوت رکھیں گے اب شام کو ٹھیک ہے اس زمانے کا شام کہ جہاں پہ انہوں نے بسایا انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا اور ان کا کیپٹل بنا اور وہ جاری رکھا اور بے انتہا اداوت پہ اس سوار رکھے اس حکومت کے اصولوں کو جہاں جناب امیر کا پورے کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر جو اس زمانے کا دور تھا کہتے تھے کہ سوائے چند صوبوں کے ان میں سے ایک صوبہ سیستان جو ایران کا صوبہ ہے وہ کہتے ہیں یہ چند صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا جہاں کسی بھی وقت ممبر سے جناب امیر کا نام لے کے توہین نہیں گئے جو محققین مورخین شیعہ مورخین وہ کہتے ہیں کہ یعنی اصول تھا بنی امیہ کا کے ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے جمعہ کے خطبے میں جن کے بغیر نماز جمعہ قبول نہیں ہے جناب تک جناب امیر کا نام لے کے خطبہ نہیں ہوا نماز نہیں اس امیر کا نام لے کے ان لوگوں نے شروع کیا سلسلہ کے جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جا دی آپ سوچ سکتے ہیں اور یہ شام کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا اور میں پیش کرنے لگا ہوں بہرحال مجھے کئی وارننگز آ چکی اور میں خود بھی احساس کر رہا ہوں تو بہرحال عزیزان اگرامی بہت چلیں کیونکہ میں تاریخ پیش کر رہا تھا سن رکھا ہے نا اردو میں جو اردو دان طبقہ یہاں پہ موجود ہوگا اگر ہمارے ہاں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی احمق ہے بے وقوف ہے اسے عقل نہیں ہے تو ہمارے ہاں عام طور سے اردو میں کہتے ہیں بدھو ہے بدل تو نہیں گئے اردو ایسا ہے یا نہیں کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی یہ بدھو ہی کیوں کہا جاتا ہے منگلو یا جمعیراتو یہ کوئی اور لفظ نہیں ہے اب بات پہ حاصل گئی ہے اب بات پہ حاصل گئی ہے